مولانا تارک جمیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہا کہ میرے بابا کو بتا دے کہ اس پاغل کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ماپ کر دیا ہے اور میرے سارے گناہ ماپ کر دیا ہیں اور مجھے اپنا دیدار کروا دیا ہے مولانا تارک جمیل کے اس خواب پر علامہ آتاولہ بندیالوی صاحب نے مولانا تارک جمیل کو بہترین نصیت کر دی اور ساتھی خواب سنانے پر ایک مشوہ بھی دے دیا ناظرین آپ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر ہمارے والا عقیدہ مانو نا نظریہ یہ رکھتے ہو کہ اسی قبر میں زندہ ہیں نبی پاک اسی قبر میں زندہ ہیں یہ سم بھی روح بھی یہاں ہیں خواب بیان کرتے ہو میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا پھر حقیدہ ہمارا اپنانا کہ جسم اس قبر میں ہوتا ہے روح جنت میں ہوتی ہے ہمارے والا عقیدہ اپنانا ورنہ ہمیں مطمئن کر وہ کہاں کھڑا تھا تو جس بزرگ نے مجھے خواب سنایا وہ چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ مرتبہ درود پڑتے ہیں وہ بزرگ چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ مرتبہ درود پڑتے ہیں یہ حضرت فرما رہے ہیں ممبر پہ یہ کل خانی پہ تقریر ہو رہی ہے بزرگ نے خواب بتایا وہ بزرگ ایسے ہیں جو ایک چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ مرتبہ درود پڑتے ہیں فیس بک پہ لوگوں نے خدا دی قسمیں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں فیس بک پہ انہوں نے کہا چوبیس گھنٹوں میں چھاسی ہزار چار سو سکنٹ بنتے ہیں کتنے چھاسی ہزار اگر بندہ کوئی شاہ کھاوے نہیں پیوے نہیں نماز نہ پڑے پشاب نہ کرے ایک سکنٹ میں ایک مرتبہ درود پڑے تامی چھاسی ہزار بڑھنے لیکن یہ پڑھ لیندہ سے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں حیاء بھی نہیں آتی اور جھوٹ بھی ایسے موقع پر کچھ اکل سے کام لے لیا کرو چوبیس گھنٹے میں کون پڑ سکتا ہے ایک لاکھ مرتبہ درود یہ آپ کے بیان ہے